اپورک پہ آج میں آپ لوگوں کا ہمارا اتنا لمبا سیشن بھی نہیں ہوگا شوٹس آگست کا کاؤنٹ اور پروفائل بنائیں گے یہ بھی لمبا ہو جائے گا کافی کل سے آگے آپ پر کام کیسے کرتے ہیں اس پر بات ہوگی آج ہم نے بنانا ہے اپورک آکاؤنٹ ٹھیک ہے اپورک کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی شروع شروع میں آپ لوگوں کو میں پہلے بتا چکا تھا کہ میں نیچے کوئسٹن بھی دیکھ لوں اپورک پر آرڈر نہیں آتے میں نے کافی کام کیا چلیں کافی ساری کریکشنز میں آپ کی کر دوں گا لیکن یہ ہے کہ ضرور سٹارٹ ایک نسخہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں آگے اس کو ضرور سٹارٹ کیجئے ٹھیک ہے اب تک تو جو ہے نا کافی لوگوں کو میں کروا بھی چکا ہوں اچھا ایک اور چیز انیس اور بیس نومبر کو انیس اور بیس نومبر کو جناہ کنونچن سینٹر اسلام آباد میں ایک بہت بڑا نیشنل یوتھ آوارڈ شو ہو رہا ہے اور ایک رائزنگ پاکستان ایکسپو ہو رہی ہے ٹھیک ہے آوارڈ شو میں یہ ہے کہ شاید آپ کے سر کو بھی صدر کی طرف سے کوئی اپریشیشن مل جائے نومینیٹ تو ہو گئے ہیں اور ہمارے جو وہاں پہ ممانے خصوصی ہوں گے ہمارے صدر عرف علی صاحب ہوں گے پاکستان کے بڑے بڑے وہاں پہ نام آئیں گے لوگ آئیں گے اگر آپ میں سے کوئی اسلام آباد آنا چاہے تو پرو لینسرز میں نے وہاں پہ پروپر ایک سٹال بھی بک کی ہے پانچ لاکھ والا وہاں پہ پورا ڈسپلی ہے مجھے ایک بیس منٹ کی کہ وہاں پہ ایک سپیچ بھی ملی ہے ٹھیک ہے تو پورا وہاں پہ بڑا زبردست سین ہوگا بزنس ہوگا بڑی کم بڑی بڑی کمپنی آئیں گی تو بڑا آئیڈیا ملتا ہے وہاں سے انسپریشن بھی مل سکتی ہے بندے کو روزگار بھی مل سکتا ہے بزنس آئیڈیا مل سکتے ہیں تو اسلام آباد میں جنہ کروینشن سینٹر انیس اور بیس نومبر کو ایکسپو ہو رہی ہے میں بھی وہاں پہ ہوں گا میری ٹیم بھی ہوگی وہاں پہ مل سکتے ہیں سٹیج پہ پریزنٹیشن ہوگی ہزاروں لوگ وہاں پہ آئیں گے پچاس سے ستر ہزار لوگ دو تین دن میں آنا ہے انیس بیس اکیس بھی شاید اس میں ایکسپو ہو تو آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹائم نکال کے اگر دور سے ہیں تو خیر ہے کوئی لڑکا ہو تو آ سکتے ہیں وہاں پہ تو اس کے بعد اب ہم اپورک کی طرف آتے ہیں اپورک بیسیکلی ایک فری لانس مارکٹ پلیس ہے وہاں پہ یہاں پہ کلائنٹس بھی ہوتے ہیں اس کی ویب سیٹ میں آپ لوگوں کو کھول کے دکھا دیتا ہوں پھر ہم نے آگیا ایکاوٹ بھی بنائیں گے اپنا یہ ویب سیٹ ہے پہلے میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کلائنٹس ہوتے ہیں کلائنٹس وہ اہ کام جو ہوا نا یہاں پہ اپنا پوسٹ کرت کرتے ہیں جاوبز پوسٹ کرتے ہیں جاوبز پوسٹ کرتے ہیں کسی بھی قسم کام اندر نے کوئی کام nen sappie کام کروانا دنیا کا کسی بھی فیلڈ کا آپ کو experience ہے آپ کے پاسEdge ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس این buckل ہے نا تو یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس دفتر ہو میرے پاس اچھا کیمرا ہوتا تو پھر میں یوٹیوب سٹارٹ کروں گا میرے میرے پاس گاڑی ہو تو پھر میں موو کروں گا اگر آپ کے پاس ہنر ہے نا یہ سائیڈ والے جو جو ٹولز ہوتے ہیں یا لوازمات ہوتے ہیں ان کی فکر سوڑیں اور کام کریں کام کام پہ لگ جائیں تو آپ ورک جو ہے نا یہ تیسری چیز ہے ہماری سب سے پہلی ترجیح تھی ایمازون دوسری ترجیح ڈرافٹو ڈیجٹل اور تیسری ترجیح تھی آپ ورک آپ کا ایمازون اور ڈرافٹو ڈیجٹل اب تک اس سطح پہ پہنچ جانا چاہیے تھا کہ آپ آپ ورک پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ ورک یہ تو ایسی چیز ہے نا فرض کہ آپ کو کلائنٹ نے سو ڈالر کا کام دے دیا آپ دو تین گھنٹے لگا کے یا گھنٹہ لگا کے یا ایک دن لگا کے یا ہفتہ لگا کے اس کا کام کرتے ہیں اس کو ڈیور کرتے ہیں وہ ایک دفعہ آپ کو سو ڈالر دے گا آپ کھا پی جائیں گے خرچ ہو جائے گا جبکہ یہی ٹائم ٹائم اس منی یہی آپ اپنا قیمتی ٹائم اپنے پروڈکٹ کو بیلڈ کرنے میں ایمازون پہ ڈرافٹو لانگ ٹائم انکم دے گا ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا تو اس لیے اپ ورک تیسری ترجی ہے اپ ورک جوب ہے جوب is a drug جہاں پہ آپ کو سیلری ملتی ہے یہ ایک نشہ ہے آپ کو سو ڈالر مل گیا دو سو ڈالر مل گیا پانچ سو ڈالر مل گیا پچاس ڈالر مل گیا ون ٹائم ملا آپ وہ کھا گئے اتنا ٹائلنٹ اور اتنی محنت آپ اس جوب پر خط دیکھیں جی ہے کہ اپ ورک بھی بڑی زبردست چیز ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ کی آپ کو ریٹنگ آتی آپ کو ریویوز ملتے ہیں آپ کو پھر کام کے آپ سے کام اضافی ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے آپ دوسرے لوگوں کو کام دینا شروع کر دیتے ہیں ان سے کام کروانا شروع کر دیتے ہیں آپ ورک بھی بڑی حالت اچھا نیچے پوچھ رہے ہیں کہ فائیور کیوں نہیں فائیور بھی ہوتا ہے آپ ورک بھی ہے فری لانسر ڈالٹ کوم بھی ہے گرو ڈالٹ کوم بھی ہے اس طرح کار بیشمار ویب سائٹ اپ ورک جو ہے نا اس کا مجھے کافی ایکسپیرنس ہے ف آج تک ابھی فائیور راس نہیں آیا سیدھی بات ہے میں کافی سال پہلے کرتا رہا مجھے وہ راس نہیں آیا پتہ نہیں کیا چکتے رہے اس پہ ایک گگ میں ہی بڑا بڑا بور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فائیور بھی اچھی چیز ہے پاکستان میں کرتے ہیں لیکن وہاں پہ بہت زیادہ رش پڑا ہوا آپ ورک پہ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ادھر جوب جلدی مل جاتی ادھر کام لینا بڑا آسان ہے میں آپ لوگوں کو جو ٹریک اور جو طریقے بتاؤں گا اس سے آپ کا کام اور آسان ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا کام ہی جو ہے نا بڑا نفیس اور نیاب قسم کا ہے اس میں اتنا کوئی خاص کمپیٹیشن نہیں ہے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے جو پہ اپلائی کرنے والے لوگ بڑے کام ہوتے ہیں آپ کا جو پہ اپلائی کرنے کا انداز ہی آپ کو جوب دلوا سکتا ہے تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اپور کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے کل کام دوننا کیسے ہے کام لینا کیسے ہے اس پہ پوری ایک ترطیب بتاؤں گا اور ایکسرا کچھ سکلز اور ٹرکس انٹرنیٹ پہ جسے آپ ارننگ کر سکتے ہیں ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو دو تین سیشن میں ہم کور کر دیں گے تو یہ آپ پور کے ویب سائٹ ہے جب آپ اوپن کر لیں گے تو اس کو ریڈ کر سکتے ہیں نالج پرپس کے لیے کیونکہ کسی بھی چیز میں جب آپ کو علم ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا جب علم ہوتا ہے نالج جتنا زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے یہ اتنی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے وہ والا کام نہیں کرنا کہ یہاں کلک کیا سار نے یہاں کلک کیا تو ہم بھی یہاں پہ کلک کرتے ہیں نو کیونکہ آپ نے خود سے بھی کچھ چیزیں ایکوائر کرنے کی کوشش کرنی ہے انوویشن لانی ہے کیوریس رینیک نئے راستے نکالنے کی خود بھی تھوڑی سی کوشش کرنی ہے ہم نے اپنے جو پہلے ہمارے سیشنز ہوئے تھے اس میں ہم نے کچھ چند ٹاپ لیول کی سکلز ہے کی تھی کتابوں کی فارمیٹنگ ہوگی کور بنانے ہوگے اور چھوٹ چھوٹی چیزیں کونٹینٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی اور بھی کچھ چیزیں سکھاؤں گا بلاغنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں اور بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو یہ پورا سکلز کا ایک مجموعہ جو ہے نا اس کو ہم آپ ورک پہ اپنا پرفائل بنا کے بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو لوگ بھی ڈھونڈیں گے آپ لوگ لوگوں کو بھی ڈھونڈیں آپ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈیریکٹ بھی رابطہ کر لیتے ہیں آپ اس کو جواب دیتے ہیں پھر آپ کی بات چلتی ہے کمیونکیشن ہوتی اس نے کمیونکیشن سکلز میٹر کرتی کہ بات کیسے کرنی ہے کلینٹ سے ڈن کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے کمیونکیشن سکلز ایسی بندے کی ہونے چاہیے کہ آپ کسی کو زہر بھی دیتے ہیں تو وہ پی لے آپ کی باتوں میں آکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں تا آپ کی منسنگ سٹائل ہونا چاہیے اگر میں آپ کو یہ پین بیچنا چاہوں فرض کیا جو اس وقت میرے ہاتھ میں تو میں اس کو کس طرح پریزنٹ کرتا ہوں یہ میری سیل کو ڈان کرے گا آپ کو یہ کرے گا تو یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے ٹھیک ہے اچھا ہم نے کینوہ پرو بھی گفت کر دیا تھا اچھا ٹھیک ہو گیا بہت اچھا کہ آپ نے گروپ میں کینوہ پرو دے دیا تو بہت اچھی چیز ہے کینوہ پرو سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ان کو کینوہ پرو بلکل فری ہے کہ وہ آپ کو اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ایمیل ملی ہوتی ہے نا ای ڈی 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 ڈو ڈاٹ پی کے جس پہ آتا ہے آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اگر سٹوڈنٹ ہے تو وہ آپ اپنی ایمیل گٹس ہو بے ایک میرے خیال سے ہے ایک ویب سائٹ وہ فری کینوہ دے رہی ہے پرو روز جو ہے نا روز آپ کام کیجئے اچھا اور ایک آپ لوگوں کو اہم بارت بتانی تھی جیپنی زبان جو ہے نا فیلحال آپ ایمیزون پہ ایک تفر روکتے ہیں میں اس پہ روز مسلسل اس کی ٹریسنگ میں لگا ہوں اس کا کیا ایشو آ رہا ہے ایم ایشو آئی جا رہے ہیں جیپنیز کتاب پہ ایم ای ریویو آئی جا رہے ہیں ایمیزون کی طرف سے وہ جیسے تھوڑی سی ہوتی نا رکتی ہے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو میسیج بجوا دوں گا تو آپ لوگوں نے کام شروع کر دیں گے اچھا اب یہ اپور کے ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کو یہاں پہ سکرین پہ دو آپشن نظر آ رہے ہیں فائنڈ ٹیلنٹ اور فائنڈ ورک فائنڈ ٹیلنٹ کن لوگوں کے لیے اگر آپ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں فائنڈ ورک اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو تو آپ نے فائنڈ ورک پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا پروسس سارا سٹارٹ ہو جائے گا جب فائنڈ ورک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین آئے گی اگر گوگل کروم میں آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ لاغ ان ہوا ہوا ہے تو آپ ڈیریکٹ سائن ان وید گوگل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سائن ان وید گوگل ٹھیک ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ گوگل کروم میں اگر نہیں لگا تو لگا لینا بہتر ہے نہیں تو آپ نے مینولی فرس نیم لاسٹ نیم یہ ساری چیزیں فل کر کے ایمیل ایڈریس پاسورڈ کنٹری لگا کے کریئیٹ مائی اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے نہیں تو آپ نے ڈیریکٹ سائن ان وید گوگل کر لینا ہے ابھی جس طرح میں سائن ان وید گوگل کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو فرض کیا یہ جی میل اکاؤنٹ اس لیپ ٹاپ میں لگا ہوا ہے اسی پہ کر لیتے ہیں شاید اس پہ اگر آپ ورک بنا ہوا یا نہیں اس طرح آ جائے گا یہ آپ کا ایمیل جی میل والا جو ایمیل ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈیریکٹ لاغ ان ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے سکرین آئے گی پاکستان یوزر نیم آپ نے کوئی بھی رکھ لینا ہے فرض کیا میں یوزر نیم رکھ لیتا ہوں اگر میں ایک منٹ ذرا میں ادھر دیکھ لیتا ہوں اگر میں ادھر سے دیکھ لیتا ہوں ایک یوزر نیم رکھتا ہوں میں اس کے حساب سے چلتے ہیں ٹھیک ہے فرض کیا ٹھیک ہے جو فرض کیا میں رکھتا ہوں یہ رکھ دیتا ہوں فرض کیا یہ میں نے یوزر نیم رکھ دیا ہے ٹھیک ہے یوزر نیم کے درمیان اثر میں سپیس آپ نہ رکھیں بہتر ہے کیپیٹل میں لکھنے سمال میں لکھنے وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے یہ والے دو باکس کلک کر دینے جس اچھا ایمازون والا ڈرافٹ ڈیچل کا آپ کا اپور کے ساتھ کوئی تلق نہیں یوزر نیم آپ اپنا پورا نام جو ہے نا وہ یوزر نیم رکھ سکتے ہیں بغیر سپیس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کریٹ مائی اکاؤنٹ پہ آپ جیسے کلک کریں گے آپ کا پروسس آگے سٹارٹ ہو جائے گا جس طرح یہ میں نے ابھی یوزر نیم یوز کیا نا اس طرح آپ نے بھی کر لیا یہ آپ کا ایمازون کا پرفائل بیلڈنگ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین آئے گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا یہ تھوڑا سا لک مختلف بھی ہو سکتا کوئی اور تصویریں یا کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی تو اس پہ آپ نے بلکل ٹینچن نہیں لینی تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر لکھا آ جائے گا کریٹ یور پرفائل اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور آٹھ نو سٹیپ کا پروسس ہوتا ہے پرفائل کریشن کا یہ ہو جاتا ہے سٹارٹ سب سے پہلے آگے let's get started how would you like to جس طرح آپ دیکھیں آپ اپنے سوشل میڈیا کا ایک پرفائل بناتے ہیں نا اس پہ اپنی پوری ریٹیلز دیتے ہیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ آپ کی فیس بک کیا ہے ٹھیک ہے آپ ورک آپ کی فیس بک کیا ہے اچھا اور ہاں آپ آگے فیچر میں چاہیں تو بیسک مینول اور بیسک کریکے آپ کو سارے بتا دوں گا آپ چاہے کل کو فائیور جوائن کر لیں چاہے فری لانسر جوائن کر لیں تو آپ یہ ادھر سے بیسک چیزیں سیکھ جائیں گے تو آپ چاہے بیشمار فری لانسنگ کے پلیٹ فارم کو جوائن کر لیں وہ آپ کی مرضی لیکن آپ آپ نے اپنی ٹاپ ترجیح پہ ایمازون اور ڈرافٹو ڈیجیٹل کو ہی رکھنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین آئے گی امپورٹس رام لینکڈین اپلوڈ یور ریزوم ان دونوں کو آپ نے ignore کرنا ہے یہ تیسرے نمبر والا جو آپشن ہے نا فیل آوٹ مینولی اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا یہ سٹیپ سارا سٹارٹ ہو جائے گا لکھا ہوا ہے فرسٹ ایڈا ٹائٹل ٹو ٹیل ڈی ورلڈ ایٹ وڈ اپورک پہ جو دوسرے لوگ ہیں نا دوسرے لوگوں کا پرفائل ان پر نظر رکھنی ہے وہ کیسے فرض کیا بلکہ ڈیزائنر اپورک میں اسے سرچ کر لیتا ہوں بک ڈیزائنر اپورک یا کوئی اور کوئی بھی چیز سرچ کر لیتے ہیں اپورک میں جو لوگوں کے آتے ہیں نا پرفائل یا بک فارمیٹنگ کر لیتا ہوں اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی اپنی کسی ایک خاص چیز جس میں آپ اچھے ہیں اس پہ زیادہ کام آپ نے ڈھونڈنا اور کرنا ہے ٹھیک ہے فرض کیا میں اپورک پہ یہ کافی سارے ٹیب کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ لوگوں کے جو پرفائل آ رہے ہیں نا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ایک آ گیا اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں میں ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں جس طرح یہ لیکن نا یو گیٹ پرفیشنل بک ڈیزائن لے آؤٹ اینڈ فارمیٹنگ فار ای بوک اینڈ پرینٹ جس نے کسی نے یہ لگایا ہوئے نا آپ ایسے کریں اس پہ کوئی کسی قسم کا کاپی رائٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ کسی کا بلڈ ہوا پرفائل اس کو آپ تھوڑا سا اپنے جیسا بنا سکتے ہیں اس کو میں اسی کو اپنی ٹائٹل کے طور پر اس کو مزید تھوڑا سا ٹھیک کر لیتا ہوں کیا کرتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں پروفیشنل بک ڈیزائنر لے آؤٹ فارمیٹنگ فار ای بوک اینڈ پریفنٹ ٹھیک ہے میں نے اپنے آپ کو یہ ٹائٹل لے دیا ٹھیک ہے آپ یہ جسٹ فرضی ہوتا ہے آگے جوب مختلف قسم کی ہوتی ہی صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے انیشل اپنا پرفائل بیلڈ کرنے کے لیے آپ اپنا ایک ٹائٹل لگا دیتے ہیں جس طرح میں نے ٹائٹل لگا دیتے ہیں لگا دیا ہے آپ کا مختلف بھی ہو سکتا ہے آپ مجھ سے مختلف بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے لوگوں کے پرفائل سے تھوڑا سا نالج لے کے یہ پہلا سٹیپ ہو گیا نیکسٹ یہاں سے کر دیتے ہیں دس سٹیپ کا پروسس ہے اس پہ آگے اب یہ لکھا ہوا ایف ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس ایڈیٹ ہے اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے تو ایڈ کرنے کر دیا کریں پلس والے بٹن پر آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے لکھ دینا ہے بک ڈیزائنر یہ کر دیا کمپنی کا نام خود سے یہ اس پہ کوئی اس طرح کی نہیں ہوتا آپ نے صرف اپنا ورک ایکسپیرینس تھوڑا سا لگا دینا ہے خود سے کوئی بھی کام لکھتے ہیں فرز کے میں لکھ دیتا ہوں زیم اسوسیئیٹ ٹھیک ہے میں بلکہ لکھ دیتا ہوں اگر فینکس گلوبل بکس پبلیشنگ فرز کے یہ میں لکھ دیتا ہوں یہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو کہنے مجھے ایک منٹ دے جیے صرف صرف ایک منٹ دے جیے کہنے ڈی آواز رک رہی ہے اصل میں ہاں مجھے پتا ہے آواز کٹ رہی ہے ادھر اصل میں انٹرنیٹ تھوڑا سا ایشو کر گیا تھا بیچ میں کال آگی تھی شاید میرے دوسرے فون پہ کال آگی تھی میں خود رک گیا ہوں اب آپ لوگوں کو آواز کلیر آ رہی ہے چیٹ میں بتا دیجئے تینک یو تو آپ ادھر سے کوئی ایک نام یوز کر سکتے ہیں کوئی کسی کمپنی پرائیویٹ کا چاہے آپ کی اپنی ہے چاہے خود سے کوئی بھی جو ہے نا لکھ کے یہ صرف ایک فرمیلٹی ہے آپ کا پرفائل بلڈ کرنے کا اس پہ آپ نے دیان سے اچھا پرفائل بلڈ کرنا ہے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میں نے یہ فینک بوکس پبلشنگی میری اپنی ہے تو اس پہ کر لیا اچھا اس کے بعد آپ لوکیشن کیا کر لیتے ہیں اسلام آباد لگا دیتے ہیں آپ کا کوئی بھی شہر بغیرہ لگا سکتے پاکستان لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے آئی ام کرنٹلی ورکنگ آن ڈیس رول یہ کر لیتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں ادھر ڈسکرپشن چاہے تو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈسکرپشن چاہے تو آپ ایسے کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ بک ڈیزائنر سرس کر لیتے ہیں فرز کیا بک بکس ڈیزائنر سی وی ٹھیک ہے آپ گوگل پہ کسی کی سی وی سرس کر لیتے ہیں فرز کیا یہ میں سرس کر لیتا ہوں اس ٹیب کو دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہاں آپ کو اس کی کوئی جاب ڈیٹیل ملے نا کسی بک ڈیزائنر کی تو یہ دیکھیں یا اس کو آپ لے سکتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے دیکھا ڈیزائن بکس انشورنگ کمپلینس پروائیڈ ڈیزائن فرض کیا یہ کسی کی سی وی کی ایک ڈسکرپشن ہے بک کی بک ڈیزائنر کی تو وہاں آپ اپنی ڈسکرپشن بنا کے یہ جسٹ ایک سمپل فرمیلٹی ہے آپ اس کو ارینج کر کے اپنی ڈسکرپشن میں لگا سکتے ہیں اور سیو کر سکتے ہیں اچھا سٹارٹ ڈیٹ فرض کیا میں جنوری لگا دیتا ہوں دوزرہ ٹھارہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور سیو کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے ایک ایک ایکسپیرینس ایڈ ہو گیا دوسرا مزید آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں فرض کیا آپ کر دیتے ہیں ویب سائٹ کونٹینٹ رائٹر آپ یہ لگا دیتے ہیں کمپنی کمپنی کوئی بھی لگا دیتے ہیں فرض کیا آپ ایسے کریں کہ کسی ویب سائٹ کا اڈریس لگا دیتے ہیں فرض کیا میں لکھے دیتا ہوں نمک ٹھیک ہے ویب سائٹ کوئی مشہور جس کا نام ہو جس کا آپ سے تھوڑا سا تلق ہو کیا آپ پرو لینسرز گار سکتے ہیں پرو لینسر ڈاٹ آر جی ہماری ویب سائٹ ہے نمک گار ہے کوئی بھی لگا دیں ٹھیک ہے فرض کیا میں نمک گار لگا دیتا ہوں کمپنی کا نام ہے یہ ٹھیک ہے اس کا بھی اڈریس اسلام آباد ہے تو آپ کسی کمپنی کا نام لگا سکتے ہیں اس کے کسی جس کی ویب سائٹ ہو ٹھیک ہے پاکستان آئیم کرنٹلی یہ والا اس کے بعد جنوری فرض کیا اس کو بھی میں کوئی ڈیٹ لگا رہا ہے یہ سیمپل ایک پروفائل جیسٹ بیلڈ ہو رہا ہے اس کی ڈسکرپشن آپ گوگل سے کیا کرتے ہیں ویب سائٹ کونٹینٹ کونٹینٹ رائٹر سی وی ٹھیک ہے آپ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں سی وی کے ٹیمپلیٹ سرچ کر لیتے ہیں یہ میں آپ سائٹ والے سارے ٹیمپلیٹ بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ویب سائٹ کے کونٹینٹ رائٹر کی یہ آگیا ہے یہ اس نے کچھ لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو میں سکھا دوں گا اچھا یہ فرض کیا میں فرض ہی کر رہا ہوں آپ نے تھوڑا سا دیکھ کے کچھ چیزیں ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ریموو کرنے پاڑ سکتے ہیں فرض کیا اس کو اس ڈسکرپشن کو میں کاپی کر دیتا ہوں اس ڈسکرپشن کو ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں فرض کیا یہ میری ڈسکرپشن ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کے اندر سے آپ کو مٹانی پڑ جائیں کچھ چیزیں اپنے مطابق آپ کو ٹھیک کرنی پڑ جائیں تو یہ سیچوشن کے حساب سے ہوگا تو اس کو بھی میں سیو کر دیتا ہوں یہ میری دوسری جو سیو ہوگی اس طرح تیسری آپ بک کور ڈزائنر کی لگا سکتے ہیں فرض کیا بکس کور ڈزائنر ٹھیک ہے کس کے لیے فرض کیا میں وہی لگا دیتا ہوں فینکس آپ بھی لگا دینا میری والی کمپنی جو ہے نا گلوبل فینکس گلوبل بکس پبلشنگ فرض کیا یہ ہے ٹھیک ہے اڈریس اس کا میں لگا دیتا ہوں اسلام آباد فرض کیا سمپل لوکیشن ہے پاکستان سلیکٹ آئم کرنٹلی یہ جسٹ فرمیلٹی ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کی ڈسکرپشن میں کیا ہوتا ہے آپ گوگل پر سرچ کر لیتے ہیں بکس کور ڈیزائنر سی وی ٹھیک ہے آپ گوگل پر سی وی سرچ کرتے ہیں بکس کور ڈیزائنر کی تو ٹھیک ہے آپ کو مل سکتے ہیں فری لینس بھی مل سکتے ہیں کیا لکھا ہوا اس نے انٹرنیٹ بھی آپ کو ڈیٹا مل سکتا ہے اسی کو کاپی رائٹنگ کہتے ہیں اور کاپی رائٹنگ ہے کہ فیلڈ ہے وہ سی یہ کوئی کور ڈیزائنر ہے اس کا پرفائل دیکھ سکتے ہیں آپ ورگ پہ فری لینسر ڈاٹ کام پہ یا کسی اف آور پہ کسی کور ڈیزائنر کے پرفائل کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کیا ہوا ہے اگر آپ میں قبلیت ہے تو آپ تھوڑا سا خود سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرض کیا میں اس کی یہ ڈسکرپشن ہے اس کو کاپی کرتا ہوں اچھا ہاں آپ نے تبدیلی لازمی کرنی ہے چینج لازمی کرنا کوئی ایسی چیز ہوتی جو آپ کے ٹاپک کی نہیں ہے ٹھیک ہے فرض کیا یہ اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کو کٹنی پڑی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم چھوٹ ہم نے پروفائل بیلڈ کرنا ہے پروفائل بیلڈنگ صرف ایک جس فارمالٹی اس کو آپ نے صحیح طریقے سے جس طرح میں نے بتایا کر لینا ہے اس کے بعد آگے کلائنٹ کے ساتھ کس طرح ڈیلنگ کرنی یہ جس فارمالٹی آگے جوب اور کٹیگریز آپ نے خود ہی سرس کر کے خود ہی ڈونڈنی فرض کیا یہ میں نے چوز کر لی اور سیو کر دی اس کو تو یہ دو تین جوب میں نے کر دی سیو تو اور کچھ چھوٹے چیزیں آپ چاہے تو بلوگر ہیں گوسٹ رائٹر ہیں ایسیو رائٹر آرٹیکل رائٹر ہوں میں اس طرح کی چیزیں اور ان کی جوب ڈسکرپشن کر کے آپ اگلے پہ کلک کر دیتے ہیں ناو ایڈیور ایڈیوکیشن اس پہ آگئے اچھا اب آپ چیٹ میں یہ بتائیے کہ یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ آگئے نا انتہائی آسان چیز ہے انتہائی آسان چیز ہے اچھا اس کے بعد ایڈز اور ایڈیوکیشن اس پہ آپ کلک کرتے ہیں اپنی کوئی ایڈیوکیشن ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی کوئی کم از کم گریجویشن بندہ ڈال دیتا ہے کسی یونیورسٹی میں فرض کیا میں لگا دیتا ہوں اسلامیہ یونیورسٹی باولپور یہ کر دیا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں بی ایس سی تو بی ایس آر ہے فرض کے بھی اچھا اس پہ بھی کوئی وہ اس طرح کا نہیں ہے وہ سین آپ ایزیلی جسٹ فارمیلٹی ہے اگر دس بھی پڑے ہوئے تو کر لیں کوئی ٹینچن نہیں صرف چاند فائفن دیجئے یہ کرنے کے بعد پیلڈ آف سیڈی آپ نے کیا کر دینا آپ نے کیا کر دینا ہے کہ آرٹس ٹھیک ہے آرٹس یا کوئی اس طرح کی ویجول آرٹس سے فرج کے یہ میں سلیکٹ کر لیں تو ویجول آرٹس آپ نے سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد فرام کوئی بھی آپ نے دوزار سولہ کر دیا فرج کیا ٹھیک ہے دوزار سولہ سے لے کر آپ نے کیا کر دیا جی دوزار بیس کر دیا یہ ایڈ کر دی اس کی ڈسکرپشن بھی سیم اسی طریقے سے ٹھیک ہے وہ کر کے آپ نے سیو کر دیں گے تو یہ آپ کے ایک ایڈوکیشن ہوگی آپ چاہے ماسٹر اپنی ریال ٹائم ایڈوکیشن دو تین ہائیس ڈگری ایک بھی چاہے کر دیں تو آپ اگلے سٹیپ پہ آ جائیں گے اگلے سٹیپ پہ کیا ہے جہاں پہ آپ نے اپنی زبانیں سلیکٹ کرنے ادھر انگلیش ہے دی ہوئی ہے آپ کی انگلیش کا لیول کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے انگلیش کا لیول آپ نے فلوینٹ سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے کنورزیشنل بھی ٹھیک ہے آج کل گوگل پہ وہ کافی ساری ایپ بھی آئی ہوئی ہیں آپ سپیکنگ کریں نا اس کی موبائل ایپ بھی ہے آپ نے اپورک پہ اپنی موبائل ایپ بھی ڈاؤنڈ کر لینی ہے آپ باہر ہو تو آپ کو نوٹیفکیشن آئے کہ کسی کلینٹ کا میسج ہے تو آپ فرن وہاں پہ جواب دے دیتے ہیں تو گوگل پہ اس طرح کے ایپ بھی آئی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کی انگلیش کمزور ہے نا تو آپ اردو میں بولتے ہیں وہ انگلیش خود لکھ دیتا ہے کیبورٹ ایسی اپلیکیشن پلی سٹور پہ بے شمار ہیں تو کوئی آپ نے اچھی سی ڈاؤنڈ کر لینی فلوینٹ فرنڈ کے میں سلیکٹ کرتا ہوں اب وہ کہہ رہے ایڈ لینگویج لینگویج آپ نے اور بھی ایڈ کر دینی آئی نو آپ نے اردو لازمی سلیکٹ کرنی ہے پاکستانی بھی بہت زیادہ کام انٹرنیٹ پہ لیتے ہیں تو آپ نے نیٹیو سلیکٹ کر لینا ہے نیٹیو ہیں ہم اردو نیٹیو ہیں ایڈ لینگویج ایک اور آپ نے ہندی سلیکٹ کر لینی ہے یہ ہندی میں نے سلیکٹ کر لی اور اس میں بھی آپ نے اپنا نیٹیو سلیکٹ کر لینا ہے تو یہ آپ نے تین زبانیں اور آپ کو کوئی زبان آتی عربی اگر آتی خاص طور پر یا فارسی آتی خاص طور پر لوگوں کو آتی ہوتی ہے یہ آتی تو وہ بھی آپ نے ایڈ کر لینی ہے افریقہ میں اور عرب میں بہت سارے لوگ کام لیتے ہیں آپ ورد پہ بہت زیادہ لیتے ہیں اور اچھے ریٹس پہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو عربی یا کوئی اور لینگویج آتی تو آپ نے کر لینی ہے تو اب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں یہاں سے ایدھر نیچے گرین کلر کا بٹن آتا ہے اس سے آگے بڑھتے جاتے ہیں اچھا اب وہ کہہ رہے ناو یور سکل انہوں نے نیچے آپ کے پروفائل کے مطابق خود ہی نیچے سکل سجیسٹ کر دی ہوتی ہے اس جو سجیسٹ کریں وہ آپ نے ادھر سے چوز کر لینی ہے ٹھیک ہے جو نیچے سجیسٹ کریں وہ لازمی کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے خود سے ٹائپنگ شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے آرٹیکل فرض کیا آرٹیکل سپننگ یہ کیا ہوتی اس کے بارے میں بتاؤں گا آرٹیکل آہ رائٹنگ اس کے بعد گوسٹ رائٹنگ یہ بے شمار جسٹ فرمیلٹی ہے ٹھیک ہے آگے نا نیچے بک کور ڈیزائن ٹھیک ہے اس کے بعد ای بوکس پر اس کے مسئلات کر لیتا ہوں آپ نے اپنے اور آپ کو کافی چیزیں جو جو آپ کے پاس ایکسرا سکلز ہے نا کسی بھی قسم کی وہ آپ نے ساری درچوز کر لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے پندرہ تک آپ تو ففتین تک آپ نے اس طرح آپ کو کوئی ویب سائٹ بنانی آتی تو بھی اچھی بات ہے آپ کو کے یوٹیوب کے تھامنیل بنانے آتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے اگر آپ اچھے آپ کو اچھا ڈوب فوٹو شاپ چلانا آتا ہے چلانا آتا ہے میری سکھائیو کام سے ہوا ایکسرا جتنے بھی سکلز ہیں آپ کو اچھی سکیچنگ آتی ہے آپ اچھی آرٹ کر لیتے ہیں تو وہ ساری آپ نے ادھر سرچ کر کے ایڈ کر کے فرض کہ یہ میں نے جتنی بھی کی ہے آپ میں آپ آگے چلے جاتے ہیں اب آگے ناو ایڈ یور بائیو اب آپ اپنے بارے میں کچھ لکھیں تو پھر یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پروفائل پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ تلاش کر لیلے آپ ورک پہ ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں ہاں یہ بلکہ ہم نے پہلے یہ ایک ڈھونڈا تھا ٹھیک ہے اپنا بائیو کے مائی نیمیز مزمبلدوید فرض کیا آپ لکھ لیتے ہیں ہائے مائی نیمیز فرض کے یہ رضوان نام ہے مائی نیمیز رضوان اس طرح اپنے بارے میں مائی سیلف تھوڑا سا اور اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا خود لکھ دیتے ہیں کہ ایک تو آپ انسپیریشن کے لیے چھوٹا سا جو ہے نام فرض کیا یہ ہے نا اس کو میں اپنے پروفائل کے طور پر یوز کر لیتا ہوں اس کے اندر آپ مزید تھوڑی سی چیزیں کر لیتا ہے میرا اتنا ایکسپیرینس ہے فرض کہ یہ جو ہے نا اس کو اتنا میں کارٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی میں کارٹ دیتا ہوں اس کے اندر کچھ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اپنے بائیو کو بارے میں ایمازون کے ڈی پی پر ایکسپرٹ ہوں میں ورشل اسسٹنٹ رہا ہوں ایمازون چیزیں اپنے آپ کو چند الفاظ میں میں نے یہ کرنا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک بنا بنایا پروفائل سب لوگوں کو سٹینڈر جو ہے نا وہ بھیج دوں گا تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے یہ فرض کا یہ مجھے کاٹنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا ایک بائیو جو ہے نا اپنے بارے میں تھوڑا سا چند لائنوں میں اپنے آپ کو اکسپلین کرنا ہے اب ان ورکنگ آن ایمازون فار دی پاس فائر کر سکتے ہیں پھر پاس 3 years i have a lot of experience in book designing i can make covers یہ وہ اس طرح کی چیزیں بنا کے چھوٹے پوائنٹ بنا کے very affordable dates if you want to work from me i am free to work with you i will appreciate اس طرح چھوٹے چیزیں لکھ کے یہ چھوٹے چیزیں matter کرتے ہیں اور بندہ لکھ دیتا ہے کہ i am ready to give you a free demo work آپ demo work offer کر سکتے ہیں اب یہ ابھی میں ادھر جو کر رہا ہوں نا آپ نے ہو بہو ہر بندے نے ویسا نہیں کرنا ہے یہ سائیڈ پہ چھوٹے سی اگزیمپل بھی دی ہوئی چھوٹے سی پوائنٹ لکھے ہوں میرے یہ یہ ایکسپیرینس ہے میں ان ان ٹولز کو جانتا ہوں میں ایم ایس ورڈ پہ پروپر پروفیشنل لیول کی فارمیٹنگ کرتا ہوں میں ای بکس کر لیتا ہوں میں پرنٹ پیپر بیک کا نالوجی رکھتا ہوں یہ چھوٹے پوائنٹ آپ لوگوں کو اگر میں ابھی خود دیتا ہوں نا تو آپ سب لوگوں نے اس ایک کو کاپی کر کے اپنا ایک جیسا پروفائل کر لینا ہے اس لیے آپ نے مدہ ذہن میں سیم رکھنا ہے اگر آپ کی انگلیس اچھی ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرنا ہے گرامیٹیکلی کریکٹ ہو اگر اچھی نہیں ہے تو آپ نے کسی ساتھ والے بڑے بھائی کی بڑے سسٹر کی جس کی انگلیس تھوڑی سے بہتر ہو اس کے ہیلپ لے لینی ہے کس انگلیس آپ کے ایمیل پہ آرڈی اکاؤنٹ بنا ہوئے تو اسی کو آپ نے کیا آ رہا ہے سسپینڈ آ رہا ہے پتہ نہیں وہ آپ کا اپور کا کیوں اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گئے آپ نے نئی ایمیل پہ بنا لینا ہے نئی ایمیل پہ اکاؤنٹ بنا لینا ہے تو یہ کر کے آپ نے آگے چلے جانا ہے یہ دیکھیں اوپر چھوٹا سا لکھا ہوا رہا ہے ایٹ بائی ٹین مطلب ہم آٹھویں سٹیپ پہ پہنچا ہے اس پہ آگے مزید پوچھنے کٹیگری سلیکٹ کٹیگری میں آپ کیا کرتے ہیں بے شمار نیچے ڈیزائن ڈکریٹیو سلیکٹ کر لیتے ہیں فرض کیا سب کٹیگری میں کیا کرتے ہیں بلکہ ڈیزائن ڈکریٹیو نہیں کنٹینٹ پہ بات کریں گے یہ زیادہ چیز ہے نیگل بلکہ ڈیزائن ڈکریٹیو یہ سب کٹیگری میں آپ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں آپ کی مرضی ہے پروڈکٹ ڈیزائن برینڈنگ آپ یہ جو ہے نا برینڈنگ اس کو آپ نے چوز کر لینا برینڈنگ والے کو یہ کرنے کے بھئی جسٹ فرمیلٹی ہے تو آپ اس اگلے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں اگلے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں اس کے اپر کی چھوٹے چھوٹے ہر پوائنٹ میں انشاءاللہ اگلا جو مرہ سیشن ہوگا اس میں ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی پھر تم فیلحال تو ہم جس طرح ریجسٹر کر رہے ہیں ایک طرح کا اچھا اب یہاں پہ آ رہا ہے ناور لیٹس سی اور آورلی ریٹ اس پہ ایمازون اس پہ اپورک پہ گھنٹہ بار جو بھی ہوتی ہیں اور کنٹریکٹ بیس بھی ہوتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایماز اس پہ اپورک پہ ٹائمر ہوتا ہے جس کو آپ اپنے ڈسٹ اوپ انسٹال کرتے ہیں اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا آپ کے کام کی اور سرفنگ اور بروزنگ ساری چیک کر رہے ہیں تو گھنٹہ پر گھنٹہ آپ سے مطلب اس ٹاسک کو ڈن کرنے میں آپ کے جتنے گھنٹے لگے نا پر گھنٹہ فرقس کے آپ کے ساتھ بیس ڈالر فکس کر لیتے ہیں پچاس ڈالر فکس کر لیتے ہیں تو آپ نے شروع شروع میں آورلی جو ہوتی ہوتی اس کو بلکل اس کے بھی انٹریسٹنگ لینا شروع میں جب آپ کا پروفائل ہیوی لیول کا بیلڈ ہو گیا نا تو پھر آپ نے گھنٹہ وار جوب کو آپ خود بہ خود ہی سمجھ جائیں گے کنٹریکٹ بیس کرنا ہے وہ سمپل اوپر لکھا بھی ہوتا ہے وہ بھی بتاؤں گا میں گھنٹہ وار جوب کون سی ہوتی ہے اور کنٹریکٹ بیس جوب کون سی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو میری غالباً آواز کٹ گئی تھی آواز شاید میری کٹ گئی ہوگی مجھے اصل میں یہ ہات سپول میں اپنے دوسرے چھوٹے موائل پر کنیکٹ کیا ہوگا اس وجہ سے نا وہ انٹرنیٹ تھوڑا سا کال بیچ میں آتی تو ایشو کرتا ہے تو آورلی جوب جو ہے نا جب آپ ڈیریکٹ کونٹریکٹ والی جوب کر چکے ہوں گے نا جس کے بارے میں آپ خود ہی پی ایس ڈی کر جائیں گے کونٹریکٹ بیس جوب کیا ہوتی ہے کلائنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کام کرنا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہی کر دیں گے آپ کے سو ڈالر فکس ہوتا ہے ریٹ ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو پی کر دیتا ہے کام آپ پانچ منٹ میں کر لیں یا پانچ گھنٹوں میں کر لیں تو ادھر آپ نے ویسے فائیو لکھ دینا ہے فائیو فائیو کا ایک فگر لکھ دینا آپ نے جسٹ ایمی فرمیلٹی ہے جسٹ یہ اور کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑنا ہے اور آپ نے آخری سٹیپ پہ آ جانا ہے یہ جو آخری سٹیپ پہ ہے یہاں پہ آپ سے کنٹری آپ کا پاکستان سٹریٹ اڈریس فرض کیا ہاؤس نمبر ٹویل ٹھیک ہے اے بلوک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اپنے اڈریس پورا ادھر لکھ سکتے ہیں سٹی فرض کیا سلام آباد میں تو اے بلوک ہے نہیں راولپنڈی میں راولپنڈی سلیکٹ کر لیتا ہوں پوسٹان کوڈ فرض کیا چھالیس ہزار ہے یہ سلیکٹ کر لیا یہ آگیا ادھر پنڈی والا ٹھیک ہے پروینس خود بخود لگا ہوتا ہے ادھر آپ اپنا فون نمبر لگا دیتے ہیں فرض کیا میں فون نمبر لگاتا ہوں یہ میں نے فون نمبر لگا دیا یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی ایک اچھی سی 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 اپلوڈ کرنی ہے کوشش کرنی آپ کا اینک جو ہے نا بلیک گلاسیز وہ نہ لگی ہوں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی ادھر ٹھیک ہے بلیک گلاسیز آپ کی نہیں لگی ہونی چاہیے ٹھیک ہے سیمپل ایک چاہے آپ کی پاسپورٹ والی فوٹو ہو ٹھیک ہے صدی سے ایک فوٹو ہو کلیر ہو چاہے آپ خواتین ہیں تو پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے ایک فوٹو آپ نے لگا دینی کیونکہ یہ آپ کا ایک پروفیشنل پروفائل ادھر لگانی ہی پڑے گی چاہے اپنی پاسپورٹ سائز فوٹو بھی پکچر لگا کے لگا سکتے لڑکے آپ جیسے مرضی اپنی سیلفیز بنائیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ابھی میں ایک دفعہ سکرین شیرنگ کو سٹاپ کروں گا کوئی پکچر دیکھتے ہیں اس میں میں کمپیٹر میں کوئی پکچر دیکھ لوں اگر پڑی ہے تو پھر اس کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں میں مجھے شرف چاند سیکنڈ دیجئے میں یہ ڈھونڈ لیتا ہوں فرض کیا اچھا آپ نے یہاں پہ یہ پکچر اپلوڈ کیے بغیر یہ سٹیپ کمپلیٹ نہیں ہوگا یہاں سے آپ نے اپلوڈ کر دینی پکچر اپلوڈ کو جیسے کلک کریں گے سیلیکٹ پروفائل ایمیج پہ کلک کریں گے جیسے ہی تو کیا ہوگا آپ کو آپ اپنی ایک کلیر سی پکچر اپلوڈ کر دیجئے ٹھیک ہے تو میں ابھی جس طرح یہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اوپن پہ کلک کریں گے تو آپ کی پکچر جہاں پہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی جی جی آپ لگا سکتے ہیں پکچر لیکن کلیر پکچر جس طرح میں یہ اچھا لیکن یہ ہے کہ آپ جس کے نام کا اکاؤنٹ بنائیں گے نا اس کی پکچر لگانا ضروری ہے وہ کیوں کہ آگے یہ آپ ورک فیشل ویریفکیشن کرتا ہے آپ کا اکاؤنٹ پہلے دس پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو ویریفائی کرتی کرنی پڑتی اس کی فیس ایڈینٹیفکیشن ہوتی سیلفی ویریفکیشن آپ کو اپن نوٹیفکیشن آ جائے گا کہ اپنا کیمرہ آن کریں ہم آپ کا فیشل ویریفکیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں گے آپ ایک کیمرہ پکچر خود بخود اوپن ہو جائے گی اس کے سامنے آپ کو اپنا موبائل پہ سامنے کرنا پڑے گا یا لیپ ٹوپ پہ اگر ویب کیمرہ ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو پروفائل پکچر آپ نے یوز کی ہے نا وہی پکچر سے آپ کے چہرہ ویریفائی کریں گے وہ ٹھیک ہے آپ ورک پہ یہ آپشن ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ فرج کہ یہ میں نے اپلوڈ کر دی یہ کرنے کے بعد آپ سیو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی پچر ادھر لگ جاتی ہے یہ ہو گیا یہ سٹیپ ہو گیا اب آج لاس ٹیپ ہے چیک یور پروفائل آپ آپ ورک پہ ان ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا یہ کرنے کے بعد آپ پروفائل اپنا چیک کریں دیکھیں ساری چیزیں کتنی آلہ لیول کا آپ کا پروفائل ایک سی وی بن گئی ایک طرح کی سب میٹ پروفائل پہ آپ کلک کرتے ہیں میں سارے ٹیپ نہیں سائیڈ والے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ آ چکے ہیں بورو مای جوب بروز مای جوب یا ویو مای پروفائل کسی بھی چیز پہ کلک کریں تو آپ اس پہ آ جائیں گے آپ ورک کے نیوز فیڈ کے اوپر اگر نکاب والے ہیں تو کوشش کریں اپنے کسی بھائی بہن جو ہے نا بھائی کے اکاؤنٹ پہ یا کسی کے نام پہ آپ اکاؤنٹ بنا لیں بہتر ہے تو اس کی پھر آپ ویریفکیشن کروا دیجئے گا تو یہ ہو گیا آپ کا پروفائل سارا سیٹ ہو گیا آپ ورکی سکرین کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ سائیڈ پہ آپ اپنی مزید آپ ادھر جو جوب شروع شروع میں سرچ کریں گے نا اس سے ریلیٹڈ آپ کے آگے فیچر میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو جوبز ادھر آیا کریں گی یہ سارا اس کا کام اور کرنے کا اکاؤنٹ کی فردر سیٹنگ پہ نیر کس طرح ٹیچ کرنا ہے ٹیکس کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارا جو کل والے سیشن ہوگا اس میں میں آپ لوگوں کو لائیو کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم جوبز پہ بات کریں گے بھائی کام کہاں سے ملے گا پھر فیلال جیز بتا رہا ہوں یہ فائنڈ ورک والا اس کے اندر آپشن ہے اس کے اندر جو آپ جوبز سیو کرتے ہیں پروپوزلز آپ نے کس کو کتنے سب میٹ کی آپ کا پروفائل آپ کی سٹیٹک سٹکس آپ کے ریپورٹس مائی جوبز کونسی کبھی اس وقت چل رہی ہیں کونسی آپ کو آفر ہے ریپورٹس آپ کے ارننگ کتنی ہے بلنگ کتنی ہو چکی ہے پیونیر میں کتنے جا چکے یہ میسیج کا ان بوکس ہوتا ہے اس میں کلائنٹ آپ کو میسیجز کرتے ہیں یہ میسیج یہ گھنٹی کا بٹن جو بنا ہوا ہے نوٹیفکیشن آپ کو کوئک نوٹیفکیشن آتے ہیں آپ کو موبائل پہ بھی آتے ہیں یہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں یہ آپشن ہے اس پر ڈیریکٹ کنٹریکٹ سے اس میں اینڈ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو جب آپ مکمل سمجھ جائیں گے نا اس کی بات اب تب آپ کو سمجھ جائے گی جہاں پر فائل پکچر بعد میں جلد ہی ریلوڈ ہو کے آ جائے گی اس میں اکاؤنٹ میں سیٹنگ ہوتی ہے وہ کیسے کل کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گا ادھر یہ سائیڈ پہ آپ کے سارے آ رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ ادھر پروپوزل اور لکھاو آرہا نا فیفٹی آویلیبل کنیکٹس یہ کنیکٹس کیا چیز ہے اس پہ کل ہماری خاص بات ہوگی اور یہ ساری جو بلکل سامنے نیڈ سامون ٹو کریٹ آ بک کورس فرام ویڈیو میرے پاس کو کہتا ہے ویڈیو ہے کس کو کورس بنانا ہے ریڈ روڈ ٹو ریکووری پھر اس کے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں بک کور میں سرچ کرتا ہوں اینٹر دو باغ کے بک کور سرچ کی ہے میں نے یہاں پہ اب سرچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے بک کور ڈیزائنر بائیس منٹ پہلے کسی نے جو پوسٹ کیا ہے نیڈیڈ فار چلڈرن بک دی فینٹیسٹک ورڈ بک سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے چار ہزار ڈالر اس کا بجٹ ہے الیسٹریٹر سپیریچول بک کور ڈیزائن بک کور ڈیزائن اس کا کرنا ہے اس نے بھی اکتیس منٹ پہلے جو پوسٹ کی ہے اس نے جو میں اپنی پوری ایک ڈیٹیل دی ہوئی ہے باقی جب کلائنٹ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو مزید وہ آپ کو ڈیٹیل دیتا ہے پھر کسی کسی نے بجٹ لگایا ہوتا ہے کوئی کوئی اندر آپ سے ساتھ ان باکس میں فائنل کرتا ہے آپ سر بجٹ ٹھیک ہے یہ بے شمار اس جاب دی ہوئی ہیں فرض کیا یہ بک کور ڈیزائنر نیڈیڈ اس کا سو ڈالر بجٹ ہے اس نے نیچے بے شمار آل کور مست بی مست میٹ ایمازون کے ڈی پی اپ لوڈنگ ریکوائرمنٹس ان ٹیکنکل سپیسیفیکیشن ایمازون کے ڈی پی کے کوئی بندہ کور بنوانا چاہتا ہے اس کا سو ڈالر بجٹ ہے ایک کور بنوائے گا یا جتنے بھی بنوائے گا تھری تین کور اس نے بات کی ہوئے اور فیچر میں آپ کو پتہ نہیں کتنا کام دیتا ہے ڈکھا ہوا ہے لکنگ فارورڈ ٹو بیڑا لانگ ٹرم ڈیلیشن ٹیپ ویڈی سکسیس فول کلائنٹ یہ جس طرف قرارہا ہوں آپ کو پروپر کام کرنے کا طریقہ ہمارے اگلے سیشن میں ہوگیا اس کے اوپر فرض کے آپ کلک کرتے ہیں اس جواب کے اوپر اس کی مزید ڈیٹیل آ جائے گی اس کی ریکوائرمنٹس آ جائیں گی نیچے لکھی ہوتی ہے اس کا پریویس ورک ہسٹری ہے جو چل رہی ہوتی اس بندے کی وہ آ رہی ہوتی ہے اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے بندہ پیمنٹ میتھڈ ویریفائیڈ لکھا ہوا ہے یہ بندہ جی پکا ہے پیمنٹ میتھڈ اس کا ویریفائیڈ ہے یہ پی کرتا ہوتا ہے کتنے بندے یہ ہائر کر چکا ہے کتنے پیسے یہ خرش کر چکا ہے اس کا سارا ڈیٹیل آتا ہے آپ اس جوب کو سیو بھی کر سکتے ہیں بارے میں اپلائی کرنے کے بعد کرنے کے لیے سمیٹ اپ پر کوزل پہ جب کلک کریں گے تو اس جوب کے لیے آپ اپلیکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں جیس میں یہ کام کر سکتا ہوں اپلائی کرتے ہیں اور ایسی جو 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 ہم کام جانتے ہیں اس پر اپلائی کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں سانی سے مل جاتے ہیں اس طرح کے آتے رہتے ہیں نوٹفیکشن بغیرہ بتاؤں گا تو جوب اپلائی کرنے کا تعلق کنیکٹس کے ساتھ ہے جو اپور کے مین پرفائل پہ سائیڈ پہ یہاں پہ ہمیں کنیکٹس دی ہوتے ہیں نا ابھی میں ہوم پیج پہ جاتا ہوں آپ کے فائنڈ ورک والے پہ کنیکٹس کیا ہے یہ اس کے پوری ایک ڈیٹیلڈ ایک بات ہے گفتگو ہے اس پہ ہم کل ڈکھا ہوئے نا جتنی جوب پہ آپ جس طرح کائنز ہوتے ہیں آپ کو گیم کھیلتے ہیں اس میں کینز ہوتے ہیں فرض کیا کوئی گنز والا گاڑیوں والی شوارگ نے تو آپ کے فرض کا ہزار کوئن ہے تو ہ zinc کی کوئیر گاڑی خرید لیتے ہیں گیم کے اندر موبائل میں پھر دو سو کائن کی کوئی حزار کوئن کی گاڑی خرید لیتے ہیں تو آپ کے قائن ختم ہو جاتے ہیں اس طرح یہ کنیکٹس ایک طرح کی گیم کی طرح کے آپ کے کوئن ہے آپ جتنی جوب پہ ہے پہ ہف Jill ちا ہوتے ہیں پر منت آپ کو کنیکٹس ملتے ہوتے ہیں پھر جو آپ لوگ آپ جوب پہ اپلائی کرتے ہیں کوئی آپ ہائر ہو جاتے ہیں اس بیس پہ کنیکٹس پہ پوری اس کی ترتیب میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گا جہاں سے آپ کو جوب پرپوزل پہ جب کلک کیا تھا تو یہ لکھا ہوا ہے بائی مائلسٹون یا بائی پروجیکٹ مطلب مائلسٹون کا مطلب یہ ہے کہ کام کو چھوٹے حصوں میں ڈوائیڈ کر کے آپ پیسے لینا چاہیں گے یا سیمپل پورا کا پورا پروجیکٹ ایک دفعہ ڈان کریں گے اس نے سو ڈالر لگایا ہے تو کیا آپ سو ڈالر میں کرنا چاہیں گے یا اسی ڈالر میں آپ اسی ڈالر پرپوز کر رہے ہیں کہ جی میں مجھے یہ کام دیں میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ جسٹ یہ ہے یہ کلائنٹ بجٹ اوپر لکھا ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب آپ نیچے یہاں پہ how long with this project take less than one month یا جتنا time لگے آپ نے select کر لینا ہے ادھر ایک cover ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ اگلا client آپ کو رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے آپ کو hire کرنے پر مجبور ہو جائے تو آپ یہاں پہ لکھتے ہیں کچھ کیا لکھنا یہ بھی بتاؤں گا آپ اپنا previous work کے screen shots وغیرہ یہاں سے upload کرتے ہیں کوئی پرانے cover وغیرہ آپ کے پاس بنے ہو تو formatting والا ہوئی ہو جو آپ کام کر رہے ہیں کچھ sample free بنا کے آپ بھیج دیتے ہیں یہاں سے upload کر دیتے ہیں اور submit a proposal پر click کرتے ہیں client کو چلا جاتا ہے جب client اور لوگوں کے بھی آئے ہوتے ہیں client اگر آپ کو choose کرتا ہے تو آپ کو inbox میں کرے گا message اس message کا کریں گا آپ reply اس کے لیے آپ پر ویلیبل اور online بھی ہونا پڑتا ہے اگر آپ فرض کیا یورپ میں دن دن time ادھر رات ہوتی ہے ہمارے جب دن ہوتا ہے تو اس کا مطلب رات کو آپ کو online بیٹھنا پڑے گا ایسے نہیں کہ آپ کو client کا message آیا ہے تو آپ دو دن بعد reply کریں hello i'm fine ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوگا پھر اگر آپ freelancing کرنی job ہوتی ہے نا پھر آپ available رہنا پڑے گا online رہنا پڑے گا کسی بھی وقت client کا message آئے آپ پرنڈ reply کریں اس کو hunt کرنے کی catch کرنے کی کوشش کریں وہ آپ کو ڈیل دے اور آپ کام کر کر سمیٹ کریں وہ آپ کو pay کریں تو یہ ہلکا سا upwork کا تعرف تھا اس کے کیا لوازمات ہے یہ بتائیں ٹھیک ہے